آدام ناظرین فریڈیم نیوز کے ساتھ میں عبدالعزیز شروعات کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر 26 جولائی کو علماء کرناٹکا کا ایک وفد جس میں حضرت مولانا سید توقیر حاشمی صاحب مفتی محمد علی قاضی مولانا نیاز عالم شیخ صاحب مولانا عبدالحکیم وغیرہ شریصی درمیہ وزیرعالہ ریاست کرناٹکا سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے جیسے کہ سبھی عوام یہ بکو بھی جانتی ہے کہ یونیفارم سیوی کورڈ یو سی سی کو لے کر پورے ملک میں ایک ہنگامہ برپا ہے اس ملک کے سبھی مسلمان یو سی سی کی مقالفت کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پہلے دن سے لے کر آج تک سبھی بڑے بڑے علماء کرام قوم کے بڑے بڑے دانشور لوگ یو سی سی کے قلاف اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں لہٰذا کرناٹکا ریاست کے سبھی ذمہ داران مسلم نمائندوں نے اسی سلسلے میں بہترین پہل کی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لوگ بورڈ کے عراقین اور علماء کرام نے وزیرعالہ صدرمیہ سے ان کے گھر پر جا کر ملاقات کی مسلمانوں کے عقلیتوں کے کئی سارے مسئلے مسائل پر یو سی سی کے متعلق منیپور کے تشدد بھرے حالات دی جے ہلی کے جی ہلی اولڈ ہبلی میں ہوئے حادثے کے گرفتار نوجوانوں کے رہائی کے متعلق یہاں پر بات چیت کی گئی صدرمیہ نے سبھی کی باتوں کو گوھر سے سنا اور انہوں نے ہمدرتی جتا آتے ہوئے سبھی معاملوں پر گوھر کر کے اس پر بہتر نتیجے نکالنے کی بات کہی مسٹر ارون بلیڈ ایمیلے جنہوں نے تقریباً آٹھ مہینے پہلے ویسٹ اسمبلی ہلکے کے آنند نگر مین ڈوٹ پر پوجا کی تھی ان کی توجہ دلاتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ سکولی بچے بوڑھے اور روزانہ چلنے والی موٹر گاڑیوں کی وجہ سے کافی پریشانی ہو رہی ہے لہٰذا اس زمن میں کوئی بہتر قدم جل سے جل اٹھا کر ان سبھی کی پریشانی کو دور کیے جانی کی گزارش کی جاتی ہے تہلی شہر سے ایک اور عجیب و غریب واقعہ نوجوان نے دہلی میں دو قواتین کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر تری ایڈیٹس فلم کا منظر دوبارہ بنایا جس پر پندرہ ہزار روپیا کا جرمانہ آیت کیا گیا دہلی پولیس نے ایک ویڈیو اور تصویریں شہر کرتے ہوئے بتایا جس میں ایک نوجوان دو قواتین کو بائک پر بٹھا کر تری ایڈیٹس فلم کا منظر دوبارہ بناتا نظر آیا پولیس نے اس کے لیے موٹر سائیکل ڈرائیور پر پندرہ ہزار روپیے کا جرمانہ آیت کیا ہے دہلی پولیس نے ویڈیو اور تصویروں کے ساتھ رکھا کہ ریل بنانے کے وقت قطرناک طریقے سے اگر آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو all is not well تلنگنا میں بارش کے بعد کل جمعہ 28 جولائی کو بھی تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے تلنگنا ریاست میں زبردست بارش کے پیش نظر حکومت نے ایک بار پھر تعلیمی اداروں کو جمعہ 28 جولائی کل تاتیل کا اعلان کیا ہے چیف منسٹر چدرشکر راؤ نے تعلیمی اداروں میں تاتیلات دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے وزیر سبیتہ اندرالیڈی کو اس سلسلے میں احکامات جاری کرنے کی ہدایت دی ہے گزشتہ ہفتے سے ریاست بھر میں موصلہ دھار بارش ریکارڈ کی گئی ہے محکمہ موسمیات نے کبردار کیا ہے کہ اگلے دو دنوں میں ریاست بھر میں انتہائی موصلہ دھار بارش ہونے کے امکان ہیں اسے پس منظر میں حکومت نے سکولوں کو چھٹی دینے کا فیصلہ کیا ہے دہلی میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اے سی بند کرنے کے لیے کہنے پر ایک شخص نے اپنی ماں کو مار ڈالا پھر اے سی آن کر کے وہ چھے گھنٹے سوتا رہا پولیس کے مطابق دہلی میں شراب کے نشے میں دھوت 31 سالہ شخص نے اپنی ماں کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا جب اس کی 55 سالہ ماں نے اسے اے سی بند کرنے کو کہا ملزم کو ابھی گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق قتل کے بعد ملزم اپنی والدہ کی لاش گھر کے دوسرے کمرے میں لے گیا اور پھر اے سی آن کر کے اگلے چھے گھنٹے تک سوتا رہا ملک بھر کی تازہ اور لگاتار قبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے فریڈم نیوز سچی قبروں کا سچا عینہ